السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ دیکھ لیتا بس میرے دل میں خیال آنا ہی تھا کہ غوثے پاک نے مجھ سے کہا اے خضر دیکھ احمد کبھی رفائی بیٹھے ہیں سبحان اللہ کیا شان ہے میرے غوثے پاک کی کہ دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے وہ بھی جان لیتے ہیں اگر کوئی خواہش ہے تو وہ بھی پوری کر دیتے ہیں سبحان اللہ کہا کہ دیکھ احمد کبھی رفائی بیٹھے میں نے جیسے ہی نظر اٹھائی تو ایک بہت ہی زبردست بزرگ بیٹھے ہوئے تھے وہ اسے پاک کے پاس ہی میں نے معدبانہ سلام کیا انہوں نے کہا کہ اے خضر جو شخص عبدالقادی جلانی جیسے بزرگوں کو دیکھ لے اس کو مجھ جیسے کو دیکھنے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے اللہ اللہ پھر احمد کبھی رفائی غیاب ہو گئے اس سے دو بات پتا چلیم میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں پہلی بات تو یہ پتا چلی کہ ہمارے غوث پاک پیرے پیرا میرے میرا شیخ عبدالقادی جلانی کیا شان رکھتے ہیں کہ دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے وہ بھی جان لیتے ہیں خواہشوں کو پوری بھی کر دیتے ہیں وہی پر اور ایک احمد کبھی رفائی جیسا بلند مرتبے والا جو ہے تو ولی وہ کہیں کہ جو غوث پاک کو دیکھ لے اسے مجھ جیسے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں تو میرے غوث پاک کا مرتبہ کتنا بڑا ہوں گا اللہ اللہ غوث پاک وہاں پر خواہش پوری کر رہے ہیں تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں اگر ہم گنہگار خطاکار اگر غوث پاک کا وسیلہ لے کر دعا کریں تو کیا غوث پاک کا ہماری دعا قبول نہیں کروائیں گے بلکل کروائیں گے لیکن نیت کے اندر اخلاص ہونا خلوص ہونا دعا کے اندر جب جا کے ہمارے غوث پاک ساکھ ہمارے دعا اپنے رب کی بار کا بھول کروائیں گے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں بس ایسے کچھ بات ہیں جو آپ کو بتانیوں میں امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو چلگیں گی اگر آپ کو ویڈیو چلگیں گے ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا نیچ جا کے کمینٹ کر دینا نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتا ہے اگلی ویڈیو میں خدا فیز